کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھیرا سوزے دل کی کری خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب قبلہ مفتی سویل حمدیدی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے السلام علیکم قبلہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تکاور تو نہیں ہے توڑی سی درہا ہے اور کبھی اس طرح کی خبریں سنگے اور ڈاؤن ہو جاتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو درہا بس انرجائز کرکی رکھیں اللہ آسانیہ فرمائے انشاء دنیا بھر سے بہت میسجز آتے ہیں میں خود تو نہیں پڑ پاتا لیکن کچھ ضروری ہوتے تو وہ مجھے بندہ بتاتا ہے بڑا عجیب و غریب پتب روتے ہیں لوگ ایسا ہی ہے یعنی اس کنٹری میں کہ جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں وہاں سے بھی لوگوں کے میسجز آتے ہیں اور ہشکیوں سے رو رہے ہیں صحیح بہت لوگ گھروں میں پٹھے ہیں کہ خدا کے واسطے دعا کریں ہمارے لئے کہ ان حالات سے اللہ تعالی ہمیں نجات اطاف فرمائے اللہ رحم فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ خدا یہ سوال ہے آج بالا کورٹ سے اور ارشد صاحب ہیں کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہوں میں لیکن میں شروعی سے بیمار رہتا ہوں اسی وجہ سے میں اپنے اندر کچھ کرنے کی ہمت نہیں پاتا کوئی ایسا وزیفہ بتائیں کہ میں اپنے ارادوں کی تکمیل کر سکوں میں ہمجر سکول میں بھی دیکھتے تھے دو تین ہمارے کلاس پیل ہو تو بیچارے مینے میں دو دن چھٹی تین دن چھٹی کیا دی بیمار ہو گئے یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں یہ مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 وسیم بھائی یہ عام طرف پر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی جی یا جو ابھی اپنے ایک پروسس سے گزر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں دو چیزیں ہیں خوابوں کی تعبیر کا پروگرام کرتا ہوں تو ایک خواب کسی نے پوچھا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اچھا اچھا ہوا میں اڑ رہے ہیں تو ویسے اگر آپ کامیاب ترین آدمی ہیں پوری سٹرگل کر رہے ہیں صحیح ہے تو ان کے لئے تو خواب بہت اچھا ہے لیکن جو گھر بیٹھا ہوا ہے صرف سوچ رہا ہے جی جی رات کو سوچتا ہے کہ صبح اٹھوں گا یہ کروں گا یعنی پورا پہاڑ کیٹو سرکل لیتا ہے سوچتا بہت ہوں تو میں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آپ سوچتے بہت زیادہ ہو اچھا اسی لئے ہوا میں اڑ رہے ہو آپ اچھا یعنی آپ اپنی سوچوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہو لیکن گراؤنڈ ریلیٹی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس اچھا ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ لائف میں پہلے سے ماں باپ اسے اتنا پابند کر دیتے ہیں کہ بیٹا تجھے یہ بننا ہی بننا ہے اب اس کا دل چاہے نہ چاہے تو وہ اس کا دل بعض وقت نہیں چاہتا وہ لگا ہوئے وہ ڈسٹرب رہتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کبھی سر میں درد کبھی پیٹ میں درد کبھی میدے میں درد ہے کبھی کہاں درد ہے وہ اس محنت میں جی نہیں لگا پاتا صحیح ہے جس کی وجہ سے آئے دن اپنے آپ کو بیمار تصور کرنا کبھی یہ ہو جانا کبھی وہ ہو جانا اچھا دوسرا اس کا ایک اور تناظر ہے اچھا وہ یہ ہے کہ کرنا بہت کچھ چاہتا ہے لیکن اپنے اوپر دباؤ اتنا لے لیتا ہے کہ وہ وقت آنے پر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے آٹھ دس سال پہلے جب رمضان قریب آتا تھا تو ظاہر ایکی پروگرام پھر تراوی تراوی کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ قرآن شریف سنانا تو میں ایک ڈیڈ مہینے پہلے سے گھبرار شروع ہو جائے مجھے میں خواب دیکھوں کہ تراوی بری نکل گئی چھوڑ گئی اٹھوں پریشان ہو جاؤں میں نے بہت سوچا سوچا میں نے کہا نہیں مجھے اس گرداب سے نکلنا ہے میں نے ذہن سے اس ٹینشن کو ختم کر دیا جو ہوگا دیکھا جائے وقت آنے پر دیکھا جائے یہ بڑا ضروری ہے تو میں اس گرداب سے خود نکل آیا الحمدللہ تو یہ دونوں چیزیں آپ غور فرمائیں اگر ان میں سے کچھ ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرے اگر نہیں اور واقعی آپ بیمار رہتے ہیں قدرت کی طرف سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ اللہ حضرت فرمائے میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وصیبہ عام بندہ بات کرے نا جہاں تو میں ہو سکتا ہے کہ اتنی توجہ نہ دوں لیکن اگر آپ بات کریں گے تو میں کہوں گا سنو تو صحیح کیا کہتا ہے کوئی بڑا آدمی بات کر رہا ہو نہیں یار اس کے الفاظ جو نا وہ بڑے وزندار ہوتے ہیں سننے کے قابل ہوتے ہیں ملکل صحیح تو میں کسی عام منصب والے دنیاوی منصب والے آدمی کی بات نہیں کر رہا میں سرور کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی زبانِ اقدس کے جس کے لئے رب تعالی نے فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے جو رب تعالی چاہتا ہے وہی فرماتے ہیں وہی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے جو وہی کہتی ہے جو وہاں سے ہے وہی ہے تو اب یہ جو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں تو یہ ان کے لئے بھی ہیں اور سارے جتنے میرے بھائی میری مائے بہنیں پریشان ہیں اور میں آپ کو بتاؤں وسیم بھائی کہ میسجز آتے ہیں بڑے عجیب و غریب اللہ تعالی سب پر کرم فرمائے ہم سب کو جواب نہیں دے سکتے لیکن یہاں اس وساطت سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کی خیر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی اچھا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ سکین پر ہاں پر زبر آ رہا ہو تو یہ غلطی ہو سکتی ہے تو یہ حزن ہے پیش ہے ہاں پر پیش ہے من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی وَدَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ یہ ایک دعا ہے میرے نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ کلام کم لیکن معانی بہت زیادہ ہو جامع القلم ہے نا ایک صفت ہے آپ کی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں غم اور حزن سے آجزی اور کسل مندی سے بخیلی اور بزدلی سے کرز کی کسرت اور کرزداروں کے دباؤں سے تیری پناہ چاہتا ہو دیکھیں نا اب غم کا تعلق پاس سے ہوتا ہے حزن کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے دونوں چیزوں سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں ہم اچھا اسی طریقے سے آجز اور کسل آجز کہتے ہیں آجزی مولا میں آجز ہوں تو دیکھ تو کرم فرما کسل مندی کہتے ہیں سستی مولا میں سستی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی پر کرز کا پہاڑ ہو وہ بھی یہ دعا پڑے تو اللہ تعالی انشاءاللہ کرم فرمائے گا نمازوں کی پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا کرنا کو خود دعا کو خود کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیا کریں اللہ تعالی انشاءاللہ آپ پر کرم فرمائے گا میرے نبی علیہ السلام نے نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھا ہے تو ان کی سنت سمجھ کر نبی علیہ السلام کے الفاظ سمجھ کر انشاءاللہ ان کے وسیلے سے پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی ساری سستیاں ساری بیماریاں ساری آپ کی راہ میں رکاوٹوں کو دور فرما دے گا اچھا ایک اور چیز قوی اس کا معنی ہے طاقتور ہم کسی طاقتور کو دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں اے طاقتور اسے کون پنگلے اچھا ہم یہاں پر طاقتور اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو پوری کائنات پر حاوی ہے فیزیکل پوری کائنات پر رہانی طور پر فیزیکل ہر اعتبار سے تو ہم اس کو پکار رہے ہیں کہ اے تمام طاقتوروں سے بڑھ کر طاقتور یا قویو اے قوت والے تو میری مدد فرما اس کو صبح و شام اب کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ اور اول آخر اول آخر دورشریف انشاءاللہ دورشریف کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پر کرم ہوگا بس ایک منٹ میں لوں گا آخر میں دو سال پہلے یہ وظیفہ ہم نے بتایا تھا اچھا جی مجھے یاد آگیا جی رمضانہ کے بعد ایک شخص نے مجھے میرے خیال میں نوروے سے فون کیا اچھا اس کو وظیفہ بتایا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس وظیفے کو میں نے پابندی سے پڑھا اور جس کام کے لیے پڑھا اللہ تعالیٰ نے وہ کام میرا فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ دل خوش ہو جاتا ہے نا سبحان اللہ بلکل آپ نے ہماری طبیعت خوش کر دی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس سیگمنٹ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب جو وظائف بتا رہے ہوتے ہیں انتہائی مستند حوالوں کے ساتھ سب کی لیے آسانیہ فرمائے انشاءاللہ وقفہ لیتے ہیں سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا کی سیرت مبارک اور ذات گرامی کے حوالے سلسلہ جاری ہے حامل فیرز صاحب بھی تشریف فرمائے ہم ریک کے وقت حادر ہوتے ہیں انشاءاللہ تشریف فرمائے